ہیلو اسلام علیکم ویلکم تو ہسٹری ٹی وی دوستو جیمز دین کا جنم آٹھ وروری 1931 میں ہوا یہ 1950 کے دور میں امریکہ کے مشہور ایکٹر تھے اور اپنی ایکٹنگ اور اپنے لوگز کے حوالے سے کافی مشہور تھے جیمز کو دو اکیڈمیاں نومینیشن بھی ملے انہوں نے اپنے کریئر میں صرف تین فلمیں ہی کی جس میں اسٹ آف ایڈن، ریول ویڈاوڈا کاؤس اور جائنٹ مووی تھی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ جیمز کوک فاسٹ کار کا بھی بہت شوق تھا اور انہوں نے کئی ٹروفیز بھی جیتی تھی جیمز دین کے پاس پورچ فائی فیفٹی سپیڈر تھی جس کا نام انہوں نے لیٹل باسٹڈ رکھا ایک بریٹش ایکٹر ایلک گینیس کو جب جیمز نے اس کار میں بٹھایا تو اس کار سے گینیس کو نیگٹیوٹی محسوس ہوئی اور اس نے جیمز کو کہا کہ وہ اس کار کو واپس کر دے اگر اس نے اس کار کو واپس نہ کیا تو اگلے ہفتے ہی اس کی اس کار سے موت ہو جائے گی اس بات کو سن کر جیمز کو ہسی آتی ہے اور وہ گینیس کی اس بات کو سیریس نہیں لیتے اور گینیس بھی ایسی بات کرنے کے لیے جیمز سے معافی مانگتے ہیں دوستو ایک ہفتے بعد 30 سپٹمبر 1955 جیمز کی روڈ ایکسیڈن میں موت ہو جاتی ہے اس کار میں جیمز کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا جس کا نام رولف اتیرج تھا اس ایکسیڈن میں رولف کی جان تو بچ گئی لیکن اس ایکسیڈن سے اس کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی دوستو اس کار کو بعد میں ڈاکٹر ویلیم کو بیج دیا گیا اور ویلیم نے اس کار کے بچے پارٹس دوسری کار میں استعمال کیے اور جس جس نے اس کار کے پارٹس اپنی کار میں استعمال کیے ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ حاصل سے پیش آتے رہے دوستو ٹرائی میک ہنری نامی آدمی نے جیمز کے کار کے کچھ پارٹس اپنی کار میں استعمال کیے تھے ریسنگ کے دوران ان کی کار آٹ آف کنٹرول ہو کر پیڑ سے جا کر ٹکرائی جس سے ٹروئی کے ادھر ہی موت ہو گئی دوستو اسی ریس میں ڈاکٹر ویلیم نے جیمز کی کار کا انجن استعمال کیا اس ریس میں ویلیم تو بچ گئے لیکن انہیں کافی گہری چھوٹے آئیں اس کے بعد اس کار کے پارٹس کو جورج بیریز نے خریدا اس کار کو انلوڈنگ کرتے وقت یہ کار جورج کے ایک مکینک کے پیر پر گر گئی جس سے اس کا پیر ٹوٹ گیا ایک بار تو جورج کی گیریج میں آگ بھی لگ گئی جس میں سبھی کار جلگ گئی صرف اس کار کو چھوڑ کر جورج نے اس کار کو کیلیفونیا پیٹرول کے حوالے کر دیا وہاں پہ ڈسپلے پہ لگتے دوران یہ کار ایک ویزیٹر پہ گری جس سے اس ویزیٹر کا ہپ بون ٹوٹ گیا ابھی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے جورج نے اس کار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جس ٹرک سے اس کار کو لائے جا رہا تھا اسی ٹرک سے یہ کار پوریسٹر طریقے سے غائب ہو گئی اور کافی انویسٹیکیشن کے بعد بھی اس کار کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیر اللہ حافظ